جی فرنڈز یہ گریٹ میں بنا رہا تھا آج کبوتروں کے لیے تو میں نے کہا جی آپ کے دوستوں کو ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں اس کا سارا ترکہ کار اس کے فائدے وہ سارے میں نے انشاءاللہ ویڈیو میں بتائیں ویڈیو کو دیکھیں بڑا آپ کے لیے انفرمیٹیو ہے بڑی ہلپول رہے گی مادیوں کے لیے جو انڈوں سے اتر جاتی ہیں اور بریڈر کبوتروں کے لیے بہت زبردست گریٹ ہے جو میں نے تقریباً کارکی بنائی ہوئی ہے ویڈیو دیکھیں آپ کا بڑا زبردست جو اس میں فارمولا میں نے بتایا کیون کون سچے تشامل کہتے ہیں جی اسلام علیکم فرنڈز میں ہم آپ کا دوست آپ کا ہاؤسٹ ساجرانہ ویلکم میں یوٹیوب چینل ساجرانہ فیشیلز آج کی ویڈیو جناب یہ بنا رہے ہیں کیلشیوم گریٹ بنا رہے ہیں بوتروں کے لیے ایسے تو یہ پروان پلس میں روٹین کے ساتھ یوز کرتا ہوں لیکن کرتا میں اس میں مکس کر کے ہوں اس میں آئے ایک یہ میں نے ڈبا لیا جناب پیکٹ پروان پلس کا یہ سو روٹ پیکٹ ملتا ہے تو اس میں بھی کافی چیزیں ہیں اگر آپ دیکھیں یہاں پہ تو بہترین ہے یہ یہ نیچے اس کے ادھا لکھے میں یہ چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں جو بے کبوتر یہ جب وہ اچھی نشن مانگ رہی ہے بے ادھا ضروری ہے خاص اور پر جو مادیاں انڈوں سے رک جاتی ہیں کیلشم کی کمی کی وجہ سے ان کے جب وہ چھلکے جو کہلیں شیل جو ہوتے ہیں شیل وہ کمزور ہو جاتے ہیں پتلے ہو جاتے ہیں کچھے انڈوں تارنے لگ جاتی ہیں مادیاں ٹھیک ہے تو ان کی یہی وجہ بنتی ہے کیلشم کی کمی ہو جاتی ہے بریڈنگ وجہ سے دوسرا سال بھر جو ہے وہ ہم بوتروں کو بریڈنگ برکھتے ہیں پھر پوپر جو فیڈ نہ ہونے کی وجہ سے پھر مادیاں میں یہ پرابلم ایشو آنا شروع ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے اینٹ جو ہوتی ہے نا پرانی اینٹ وہ بھی کوٹ کے رکھی ہوئی ہے یہ دیکھیں ایک اینٹ لے لیں پرانی اینٹ اس کو اچھے درہ سے بریڈ کر لیں اور اس میں ابھی میں نے شامل کرنی ہے چپس زیرو سائز کی ایک اینٹ اور یہ ہنڈوں کے چھلکے یہ دیکھیں ہنڈوں کے چھلکے کافی سارے ہیں یہ یہ جتنے بھی ڈال لیں یہ اچھا ہے اس میں تو یہ ریل کیلشم یہ والا جو نا اتنے کچھ ملتا ہے ڈریکٹ مادیوں کو پنروں کے لیے بہت اچھا ہے اور مطریوں کے لیے بھی ماشاءاللہ بہت اچھی چیز ہے یہ تو یہ میں نے بنا کے یہ میرا دیکھیں جی سٹوریج بارٹ ہے جہاں پہ میں ان کو سٹور کرتا ہوں اس بنا کے اور ڈیلی یہ میرے کہلیں ٹوانٹی فور آور ہا ویک ہفتے میں یہ سات دن جب میرے لوٹ میں یہ پڑی ہوتا ہے جیسے ختم ہو جاتا ہے دوبارہ سے بنا لیتا ہوں یہ انڈے ہر گھر کی ضرورت ہے ڈیلی ناشتے میں جو بنایا جاتے ہیں تو ان کے ایک شیل جو انڈوں کے کھول جو وہ کٹھے کر لیں تو ان کو ہاتھ سے مسل لیں یا ایسے کسی کپڑے میں ڈال کے اس کو جو پیس لیں یا ہم اندستے میں ڈال کے پیس لیں چٹو بٹے میں اس طرح کے اس کو بری کر لیں اور دوسرا اس میں ہم ڈالیں گے چپس بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں زیرو سائز کے چپس آپ نے شامل کرنی ہے یہ دیکھیں میرے پاس لاسٹ وی کا یہ پڑا ہوگا ہے سامنے اب ختم ہو گیا تقریبا آپ دوبارہ جا وہ آج مکس کر کے ڈالیں گے ماشلا یہ بریڈنگ سیٹ اپ ہے سامنے تو یہ بہت ضروری چیز ہے بریڈر بوتروں کے لئے خاص ور پر جب بریڈ کرتے ہیں تو کم از کم اس میں ایک ٹپ آپ کو دیتا ہوں کہ تین جولیوں کے بعد تین کلچ کے بعد آپ مادیاں کو خاص ور پر ایک جا وہ ماں کی ریسٹ ضرور دیا کریں اس سے جب وہ یہ ایشو اس طرح کے کمپلیکیشنز جا وہ پرندوں میں نہیں آتی مادیاں میں خاص ور پر تو خاص دوسری بات یہ کہ جب کریچ میں ہوں مادیاں یا نار تو پھر بھی کم اتروں ان کو جانا بریڈنگ میں نہ ڈالیں کریچ میں ہوں گی ادھر ان کی نرجی جا وہ جاری ہوتی ہے کریچ میں جب مادیاں ہوتی ہیں تو وہاں پہ بھی ان کی نرجی سرف ہو رہی ہوتی ہے اور دوسرا پھر انہوں نے انڈے بھی اتارنے ہوتے ہیں تو جب مولٹنگ میں چلا ہی ہے کب اتر پھر ان کو دو ماہ تین ماہ جب تک وہ مولٹنگ سے کلیر نہیں ہو جاتی مادیاں اگر نار کو بھی آپ لگاتے ہیں جب وہ مولٹنگ میں ہوتا ہے تو پھر ان نار میں جب وہ ایشو آجاتا ہے دکھا گیا یہ چیز بھی آپ نے نوڈ کر رہی ہے کہ جب نار یا مادی مولٹنگ میں چلے جاتے ہیں کریچ میں چلے جاتے ہیں تو ان کو ریسٹ دے دیں دو ماہ کی تین ماہ کی جب تک مولٹنگ سے کلیر نہیں ہوتے اچھے طرح سے وہ صاف نہیں ہو جاتے پھر اس کے بعد ان کو بریڈنگ میں لگائیں تو انشاءاللہ یہ آپ کو اس طرح کا ایشو جانا وہ پھر کبھی بھی دیکھنے کو نہیں ملے گا انشاءاللہ تو یہ لیں یہ میرے پاس زیرو سائز کی چپس پڑی ہوئی ہے یہ بھی آپ کو نکال کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہے جناب چپس جو آپ کو بزار سے ایزیلی اویلبل ہو جاتی ہے تو یہ بہت ایم زبردست چیز ہے بریڈر کو اتھروں کے لئے خاص ہو کا تو یہ بھی آپ اس میں ضرورت ایک اینڈ کے بابر جتنی مٹی بنے گی اتنا ہی جائے ہم چپس بھی ڈالیں گے اس میں اس کے حساب سے ٹھیک ہے برابر وزن کر لیں یا ہم نازے سے ڈالیں کوئی مسئلہ نہیں یہ کام زیادہ ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ والی یا پریشانے والی بات نہیں ہے کہ چپس زیادہ ہم یہ ڈال دیا یا کام ڈال دیا تو یہ اس میں کوئی ایشو نہیں ہے آپ اپنے حساب سے ہر گھر کی ضرورت ہے ہر لافٹ کی ضرورت ہے یہ میں کہتا ہوں یہ ہفتے میں سات دن پڑا رہنے چاہے یہ کبوتروں کے آگے تو اس میں یہ ایشو ہاتا ہے جب آپ دو چار پانچ دن کے بعد ڈالتے ہیں نا جی تو کبوتر پھر وہ آوریٹنگ کر جاتے ہیں بہت زیادہ کھا لیتے ہیں جن کے جیسے ان کے پوٹ یہ بند ہونے کا خطشہ ہوتا ہے تو یہ ان کے آگے پڑا رہے تو وہ اپنے حساب سے جتنی ان کو ضرورت ہوتی ہے ڈیلی بیسک پہ وہ تنا کھا لیتے ہیں جتنی انہوں نے مٹی کھانی ہوتی ہے نا جیسے حساب سے وہ کھا لیتے ہیں تو یہ ڈیلی ڈالتے رہے ہیں یا کسی برطن میں ڈال کے لوٹ کے کونے میں رکھ دیں کہ جہاں پہ وہ کبوتر جاو اپنی ضرورت کے مطابق اس کو کھاتے رہے تو یہ بھی میں ڈیل دیتا ہوں جیسے ساری مٹی اور اس میں جب یہ دیکھیں اللہ خالی ہو گیا اب اس کو میں مکس کرنے والا ہوں مکس کرنے کے بعد کبوتروں کو بھی ڈالیں گے تو اب وہ جب آپ اپنے ایک دو بار ڈالیں گے تو وہ بھاگ کر آتے ہیں اور بڑی خوشی کو ساتھ کھاتے ہیں اور زیادہ کھا لیتے ہیں تو اس لئے کسی یہ 24 آور یا وہ 24 گھنٹے آپ کے لوفٹ میں پڑا رہنے چاہیے ساتھ دیں تو اپنی ضرورت کے مطابق یہ پھر کبوتر جا نا کھاتے رہتے ہیں بہت ہی کام کی چیز ہے زبردست یہ فارول ہے تو بہت کار جب ہماری بس چھوٹی سی گفلت کے وجہ سے ہمارے بڑے بڑے بریڈر کبوتر جا یا مادییں جو ہوتی ہیں وہ پھر انڈوں سے بند ہو جاتی ہیں جب پھر مسئلہ ہوتا ہے تو پھر ہمیں جب ہم اس کا حل ڈھونڈتے ہیں اور یہ ایسا مسئلہ ہے یہ دو چار دن میں آٹ داس دن میں پھر حل ہونے والا نہیں ہے اگر مادی کی کچھے انڈے تار لیتی ہے یا مادی جب انڈوں سے روپ جاتی ہے ٹھیک ہے سائز اس کا چھوٹا ہو جاتا ہے مادی کے انڈوں کا شیل جو ہے وہ پتھلا ہو جاتا ہے بچے جا وہ بنتے ہیں لیکن وہ ہیچ نہیں ہو پاتے ٹھیک ہے بچے نکلتے نہیں انڈوں کا اندر ہی مر جاتے ہیں یہ ساری جا وہ کمپلیکیشنز اس طرح کے پروبلمز جا وہ ان میں کیلشم اور ویٹامنز کی کمی وجہ سے آتی ہیں دوسرا جا وہ میں ویٹا سول کا میں نے بتایا تھا ویٹا سول ملٹی ویٹامنز زبردست ہیں پوتروں کے والے سے وہ بھی آپ کو ہفتے میں تین سے چار دن یا تین دن آپ کو لازمی استعمال کرانے چاہیے ٹھیک ہے تو بہت ہی یہ کام کی چیز ہے میں اکھٹھی بنا کر رکھ لیتا ہوں تو یہ انشاءاللہ جب کہہ لیں کہ پندرہ سے بیس دن دو سے تین ویک آرام سے جب انشاءاللہ سے بہتر تو یہ میں آج بنا رہا تھا آپ دوستوں کے لئے آپ اس میں اور چیز بھی شامل کر سکتے ہیں اس میں اگر مسالہ ہو جائے نا حازمہ مسالہ ہورس کا یا گوڑوں کے لئے جب ہازمہ حازمی کے لئے مسالہ استعمال کرتے ہیں وہ بھی اس میں ڈال لیں تو کیا بات ہے وہ بھی آپ کو ایک پلس پوائنٹ ہے اس میں اگر آپ شامل کر لیتے ہیں تو کوڑوں کا مسالہ حازمی کا مسالہ ہے وہ بہت زبردست چیز ہے اب یہ دیکھیں وہ سامنے مادی کڑی بیٹھی ہو ابھی کھا رہی ہے تو یہ پڑھا رہنے چاہیے دوسرے لاؤٹ میں بھی سامنے آپ دیکھ رہے ہیں دوسرے لاؤٹ میں بھی پڑھی ہو یہ مٹی اس میں بھی دو تین پیر میں نے چھوڑے میں دیکھ لیں کبوتر یا وہ کھا رہا ہے اس میں مٹی لے رہا ہے تو اپنی ضرورت کے مطابق یہ کھاتے رہتے ہیں تو انشاءاللہ یہ آپ کو کبھی پرابلم جانا کہہ لیں آپ وہ کبھی نہیں آئے گا آپ یہ دیکھیں وہ نرہ آگیا ایک اور کبوتر آگیا وہ کھا رہا ہے تو جس نے اپنی جس کبوتر کو جتنی ضرورت ہوتی ہے نرہ کو مادی کو تو وہ اپنے حساب سے کھا لیتے ہیں دوسرا یہ بچوں والے کبوتر کے لئے اس لئے ضروری ہے کیونکہ یہ دانے کو حضم کرانے میں بہت اچھی اہم کردار کرتے کیونکہ کبوتر کے دانات نہیں ہوتے تو بچے والے کبوتر آپ کو پتا ہے دانہ زیادہ کھاتے ہیں جب زیادہ دانہ کھاتے ہیں تو یہ جب وہ پھر وہ اس لئے اس کو بھی زیادہ اٹھاتے ہیں یہ جو آپ کی گریٹ ہے اس سے ان کا دانہ بھی عظم ہوتا ہے اور کبوتر آزم بھی ان کا فیٹ رہتا ہے اور خاص پر مادیاں جو ہیں وہ انشاءاللہ جب انڈو سے نہیں جب رکھتی اس طرح کے کمپلیکیشن پرابلم نہیں آئیں گے مادیاں میں تو ویڈیو پساند آئے تو دوست درور اس کو شیئر کیجئے گا اور مارے چینل ساجر آن افیشل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو ہم آپ کے لئے لے کر آتے رہے اپنا بہت کھا رہے ہیں تو یہ ضروری ہے بھتروں کے لئے ماشاءاللہ یہ اب میں نے بنا کے ڈال دی ہے بھتر 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 سے کھا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں سب دوست تو یہ آپ کے ہر لاؤٹ میں پڑا ہونا چاہئے بریڈنگ لاؤٹ میں